لندن میں فلاحی تنظیم المصطفیہ ٹرس کے سالانہ فن وریزنگ ڈینر کا احتمام ہوا جس میں برطانیہ بھائی سے مساجد کی انتظامیاں اور کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی روائل نواب لندن میں منقض ہونے والے چیریٹی ڈینر میں ایک لاکھ پونڈ کی رقم بھی جمع کی گئی ویرو چیف یوکی اولاہ مسین آوان کی ریپورٹ آنکھوں کی بیماریوں سے دوچار بیاثرہ اور نادار افراد کی بنائی کی بہالی کے لیے المصطفیہ ٹرس نے لندن میں چیریٹی ڈینر کا احتمام کیا تقریب میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی تقریب میں بتایا گیا کہ ٹرس پاکستان میں آنکھوں کی بیماریوں اور آپریشن کے لیے وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہے تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے المصطفیہ ٹرس کے چیئرمین عبدالرزاق ساجت نے پاکستان اور دیگر ممالک میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی ہمارا ٹرگر یہ جب ہم چلے تھے تو یہ ٹرگر لے کر چلے تھے کہ ایک لاکھ لوگوں کا ہم اپریشن کریں گے ایٹی ایٹھوزن اپریشن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹونٹی ٹونٹی تک ہماری رادہ ہے ہمیں ایک لاکھ لوگوں تک پہنچیں گے عبدالرزاق کا کہنا تھا ان کی تنظیم نے رونگیا کے مسئبت زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بنگلہ دیش کے کئی دورے کیے اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیمپ لگا کر ہزاروں افراد کو آنکھوں کے مفت آپریشن کی سہولت بھی فرہم کی گئی سینئر صحافی سویل وڑائش نے اپنے خطاب میں کہا المصطفیہ ٹرسٹ کے فلاحی کام اپنی مثال آپ ہیں برما سے پاکستان کے دور دراز علاقوں تک مفت علاج کی فرہمی عظیم خدمت ہے آل مصطفیہ ویلفر ٹرسٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر انہوں نے آنکھوں کے کیمپ لگائے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کی ہزاروں لوگوں کی بینائی واپس آئی ہے تو اس کام کو جتنا سرہا جائے اتنا کم ہے اور پاکستان میں صحت کی سہولتیں اتنی کم ہیں اور ہمارے جو ہسپتال بھی ہیں ان میں بھی فنڈز کی کمی کا مسئلہ رہتا ہے لوگوں کی ایکسیس نہیں ہیں لوگ توجہ نہیں دیتے تو جو ہماری اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کمی کو پورا کر رہی ہیں جو پاکستان میں بڑی واضح طور پر نظر آتے ہیں دیگر مقررین نے المصطفیہ ویلفر ٹرسٹ کے کام کی تعریف کی اور کہا اوورسیز پاکستانی وطنی عزیز سمیت دنیا بھر میں فلاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہاں پہ المصطفیہ ٹرسٹ والے فنڈریزنگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں المصطفیہ ٹرسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کر رہے ہیں اور ان کے کیمپس جو ہیں ہم نے خود وزٹ کیے ہیں پاکستان ازاد کشمیر میں تو ایٹی ایٹ تھاؤزن اپریشنز انہوں نے جو آنکھوں کے کیے ہیں میں سمجھتا ہوں بہترین کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں مصطفیہ ویلفر ٹرسٹ نے آج اینویل شائیٹی ڈینر منکت کیا ہے ماشاءاللہ ہم نے ایٹی ایٹ تھاؤزن سرجریز سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیے اور ہمارا ٹارگٹ ہے ایک لاکھ سرجریز کا جو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارے ماشاءاللہ ڈونرز بہت بڑے سپورٹرز ہیں ہم لوگوں کو بہت اچھا سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے سپورٹ سے بہت ساری لائف چینجز ہوئی ہیں ہمارے ابھی ایمٹی نے بھی بتایا ہے اور ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ المصطفیہ ویلفر ٹرسٹ ہمارے ڈونرز کے ساتھ ان کے تعاون سے ماشاءاللہ ہم بہت اچھا کام کریں اللہ امید ہے کہ اس کوششوں کو قبول کرمائیں المصطفیہ ٹرسٹ والوں نے جو کام کیا ہے ایٹی ایٹ تھاؤزن کیٹریک آپریشن انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ وان میلین کا ہے یہ کام تو اللہ توفیق دے ہم سب کریں یہ اس ہارڈ ورک اس نہ ٹیزی اور ان لوگوں نے ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور میری تو یہ ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ جتنا بھی ہم اپنی چیارٹیز کو سپورٹ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں کہ وہ بھی دل کھول کے اپنے ارتیاء دیں کہ رمضان شریف پہ آ رہا ہے لوگوں کو سب کچھ چاہیے کیونکہ یہ مذہب ہی ہمیں کہتا ہے زکاة کے لیے تو یہ بہت ہی نوبل خوز ہے الحمدللہ such a beautiful event helping humanity this is what our religion tells us that help humanity 88,000 کٹریک operations have been done around the world this is the right place to be and if you want to help the Al-Mustafa welfare trust is the place you need to be helping because they are serving the whole community children's, orphanages, hostels, hospitals so الحمدللہ this is one of the best and most amazing events that we have been to where poor people are getting helped Al-Mustafa کے ساتھ نام کرتی ہوں ان کی وہاں کی ٹیم کی اس سے بھی میری کافی اچھی جو ہے relations ہیں اور میں خود جا کے وہاں پہ جو آئی کیمپ ہیں وہاں پہ میں participate کرتی ہوں اور جو لوگوں کی life میں difference آتا ہے وہ میں خود اپنی آنکھوں سے experience کرتی ہوں اور دعائیں لیتی ہوں اور میں سومیتی ہوں کہ Al-Mustafa welfare trust لوگوں کو deliver کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے جتنے لوگوں کا interest ہے دیکھیں ان لوگوں نے practically میں نے خود ان کا کام دیکھا ہے اور وہاں پاکستان میں کیمپ لگوائے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنون جو رہنا فانڈ ریزنگ جو کر رہے ہیں یہ وہاں خرچہ جو وہاں پاکستان میں investment کر رہے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا کام جو ہے پوری دنیا میں ہے اور ان لوگوں کی جتنی مدد کی جائے اور اس پر اپنا انشاءہ ڈالیں اس موقع پر المصطفیٰ ویلفیر ٹرسٹ کے نئے منصوب آجات کے لئے فانڈ ریزنگ بھی کی گئی جس میں لوگوں نے دل کھول کر اسی ہزار پاؤنڈ اتیا کیے المصطفیٰ ٹرسٹ کے سلانہ چیٹی ڈینر پر لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل اعتماد ہے کہ المصطفیٰ ٹرسٹ کو دی گئی ایک ایک پائی صحیح راستے پر خرچ ہو رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام سانوان 92 News لندن